موسیقی اس طریقے سے بھگایا جا رہا ہے آخر کار کیا اپراد کیا ہے یوپی بیہار کے ان لوگوں نے جس طریقے سے آج ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے آخر کار ان کی گلتی کیا ہے جس طریقے سے آج انہیں بھگایا جا رہا ہے جی ہاں گجرات معاملے پر آج میں بات کر رہا ہوں آپ کو بتا دوں گجرات معاملے پر راجنیتی بہت ہو رہی ہے معاملہ بہت زیادہ بکڑ چکا ہے حالات یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہاں سے یوپی بیہار والے جو لوگ ہیں یوپی بیہار کی جو لوگ ہیں آج ان کے چہرے پر ڈر ہے اور آج اسی ڈر کی وجہ سے وہ پلائن کر رہے ہیں اور جس طرح سے اس پر گندی راجنیتی کھیلی جا رہی ہے وہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے آپ کو میں بتا دوں کہ بیہاریوں کو لے کر جس طریقے سے تجسوی یادو انہوں نے اپنی بات رکھی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور آپ کو بتا دوں انہوں نے بیہار کے لوگوں کو سمرتن جائد کیا ہے جہاں آر جی ڈی نیتا تجسوی یادو کہ اگر میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ تجسوی یادو نے نتیز سرکار پر نسانہ ساتھا ہے بیہار کے مکہ منتری نتیز کمار پر نسانہ ساتھتے ہوئے تجسوی یادو نے ٹویٹ کیا ہے وہ کیا ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نتیز کمار پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھیں گجرات کے تدکارین مکہ منترین نریندر موڈی دوارا بیہار باڑ راہت ساہتہ کوس میں دی گئی پانچ کروڑ کی راسی لوٹانے والے سویمبوس سوابیمانی نتیز کمار جب بیس ہجار بیہاریوں کو گجرات سے بھگایا جاتا ہے تب چپ ہے آپ ہمارے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ ہم نے چلایا ہے اور دیکھیں نتیز سرکار پر نشانہ ساتھ dlaども نے کہا ہے کہ آج بیہار والوں کو جروعت ہے پیسو کی آج بیہار والوں کو جروعت ہے سرکار کی بیہر سرکار کی لیکن اس معاملے پر آج اگر چپ ساتھ رکھئے نتیز کمار نے یہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہےneh کسی نتیز کمار نے بیہار کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا نتیز کمار کعبض پوٹ بینک کی راجنیتی کرنا جانتے اگر نتیز کمار کو بیہار کے لوگوں کی چندہ ہوتی تو آج بیہار کے لوگوں کی مدد کر کرنے کے لئے نتیز کمار آگے آتے آج گجرات جاتے نتیز کمار اور وہاں کے جا کے دیکھتے کہ گجرات میں بیہاریوں کی استطیق کیا ہے لیکن نتیز کمار نے کیول اور کیول کہہ سکتے ہیں کام چلانے کے لئے گجرات کی ملکی منتری ویجر اپانی سے بات کر لی اور انہوں نے پورا معاملہ ایسی سلجھ جا لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتیز کمار نے کس طریقے سے آج بیہار کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے آج بیہاریوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جس طریقے سے یوپی بیہار کے جو لوگ ہیں وہ اپنے راجوں میں جا رہے ہیں جس طریقے سے گجرات میں گجرات سے وہ لوگ پلائن کر رہے ہیں اپنے راجوں میں جا رہے ہیں بیہار کی حالت آپ کو ہم بتا دیں جس طریقے سے وہاں پہ بھاری سنکھیا میں آج بیہار کے لوگ جا رہے ہیں لیکن ان کی مدد نہیں کی جاری ہے آخر کار کیوں بیہار سرکار ان کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اپنی اس طرح کی راجنیتی کی جارہی ہے کیا یہ صحیح ہے آج بیہار کے لوگوں کو جرورت ہے نتیز سرکار کی اور ایسے میں نتیز سرکار چھوپ ہے آج جرورت ہے بیہار کے جو لوگ پلائن کر کے آ رہے ہیں انہیں پیسوں کی انہیں آرٹھک مدد کی اور ایسے میں نتیز کمار انہیں کوئی مدد نہیں پہنچا رہے تو دیکھیں فوٹ کی راجنیتی جس طرح سے کی جاتی ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج جس طریقے سے گجرات میں یوپی بیہار والوں کے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے اس پر بہت زیادہ راجنیتی تو ہوئی نہیں ہے لیکن یہاں پر اب یہاں سوال کھڑا ہو رہا ہے بیہار سرکار پر سوال یہ ہے کہ آخر کار کیوں بیہار کے مکہ منتری نتیز کمار اس معاملے پر چھوپ ہے آج کیوں بیہار کے لوگوں کی مدد نتیز کمار کیوں نہیں کر رہا ہے آج سوال یہ ہے کہ آخر کار جو لوگ گجرات سے پڑھائن کر کے جو بیہار کی طرف لوٹ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے بیہار سرکار آگے کیوں نہیں کریے جلسہ کی ٹوٹ میں تیجسوی یادوں نے کہا تھا کہ پانچ کروڑ کی راشی لوٹ آنے والے سویمبو سوابیمانی نتیز کمار جب بیس ہجار بیہاریوں کو گجرات سے بھگایا جاتا ہے تو چھوپ ہے تو دیکھیں گجرات سے جب بھگایا جا رہا ہے تو وہاں پہ چھوپ ہے چھوپ کے وال اسی لیے کیونکہ وہاں پر بھی بی جے پی کی سرکار ہے اسی لیے آپ نشانہ نہیں ساتھنا چاہتے آپ اسی لیے اس معاملے پر کچھ نہیں بولنا ہے کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو یہاں پر آپ راجنیتی کا کھیل دے کے راجنیتی کی اس طریقے سے ہو جاری ہے آج نتیز کمار کو چھنٹا نہیں ہے بیہار والوں کی آج نتیز کمار کو اس بات کی چھنٹا نہیں ہے کہ جو بیہار کے لوگ جو گجرات سے بیہار کے لیے جو لوگ آئے ہیں آج ان کی حالت کیسی ہے ان کی کیا استطیق ہے ان کو آردھک کیس طرح سے مدد کی جائے اس پر آج کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کام کیول ہو رہا ہے ووٹ بینگ کو لے کر کام کیول ہو رہا ہے راجنیتی چمکانوں کو لے کر کام کیول ہو رہا ہے کہ کیسے دوبارہ سے بیہار کے لوگوں کو بے فکر بنائے جائے اور کیسے دوبارہ ستہ حاصل کی جائے اگر واقعی میں بیہار کے لوگوں کا درد نتیز کمار سمجھتے تو شاید آج ان 20 ہزار لوگ جو آج بیہار پہنچے ہیں گجرات سے ان کی مدد کے لیے وہ تیار رہتے ان کی مدد کے لیے وہ آگے کھڑے ہوتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے نتیز کمار جو بپکشی پارٹیوں پر نسانہ ساتھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک کی راجنیتی بپکشی پارٹی کرتے ہیں لیکن اب یہاں پر نتیز کمار کی پول کھل گئی ہے اور اب یہ جنتہ کو سمجھ میں آ رہا ہے آج بیہار کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نتیز کمار بھی کیول ووٹ بینک کی راجنیتی کرنا جانتے ہیں اور کیول چناؤ جیتنے کے لئے وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں آگر میں گجرات کی طرف چلتا ہوں تو گجرات میں آج جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ بہت حیلان کر دینے والی بات ہیں گجرات کے ریلوے سٹیشن وہاں کے بس سٹینڈ وہاں پر جس قدر بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں پر آج جس طریقے سے یوپی بیہار والوں کی سنچہ جادہ ہے آج جس طریقے سے وہ ڈر کہ مارے وہاں سے جا رہے ہیں آج ان کے چہرے پر ڈر دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس پر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی نیتہ نہیں بول رہا ہے اس پر ان لوگوں سے پوچھا نہیں جا رہا ہے جو جن کی حالت اس طریقے سے جن کے چہرے پر ڈر ہے کیول بات اس پاملے پر ہو رہی ہے کہ آخرکار بی جی پی کیا کر رہی ہے اور وپکش کیا کر رہی ہے تو وپکش اور بی جے پی آپس میں جس طرح سے لڑ رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی پیس رہا ہے تو وہ ہے یو پی بیہار کے لوگ کیونکہ ان کی بات تو سنی نہیں جا رہی ہے ایک بار بھی نیتا نے جو ہے کسی بھی نیتا نے بیہار کے ان لوگوں سے نہیں پوچھا جو لوگ مجبوری میں وہاں سے پڑھان کر رہے ہیں ان کی کیا استطیق ہے کیسے مدد کی جائیں جائیں گجرات سرکار کے میں بات کرتا ہوں گجرات کے مکہ منتری بیجے روپانی نے ان لوگوں کے مدد کے لئے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا ان کو نہ ہی ہشوارسن دیا گیا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے بی جے پی کے اگر ہم بات کرتے ہیں سینٹرل میں بھی بی جے پی ہے اور سٹیٹ میں بھی بی جے پی ہے اور اس کے بعد بھی بی جے پی کا یہ دہرہ چہرہ نظر آ رہا ہے بی جے پی کی یہ جو سیاست ہے بی جے پی کی جراج نیتی ہے یہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ واقعی میں گجرات کے مکہ منتری بیجے روپانی نہیں چاہتے کہ وہاں پر اتر بھارتی رکھیں وہ نہیں چاہتے یو پی بیہار کی لوگ وہاں پر رکھیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نتیز کمار نے جس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ آج دھوکہ کیا ہے نتیز کمار آج جس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کی معاملوں پر آج چھپ ہے نتیز کمار آج اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دے رہے نتیز کمار آج کچھ بول نہیں رہے آج وہ بیہار کے لوگوں سے جا کر پوچھ نہیں رہے ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے تو یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ سب ہی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں ایک ہی ہیں اور سب کیول ووٹ کی راجنیتی کرنا جانتے ہیں بات اگر کہہ سکتے ہیں چاہے وہ یوپی پر آئے چاہے وہ بیہار پر آئے چاہے گجراتی پر آئے چاہے کسی پر بھی آئے بات اگر کسی پر بھی آتی ہے تو اس میں ہر کوئی اپنی روٹی سیکھنے کا کام کرتا ہے ہر کوئی اپنی چھوی چمکانے کے کوشش کرتا ہے اور اپنی چھوی چمکا کر سب ہی جو نیتا ہیں وہ اپنے کنارے ہو جاتے ہیں اور ایسے میں پیچھتے ہیں وہ لوگ جو تکلیفوں سے گجر کر آئے ہیں تو ایسے میں دیکھئے آج جیروت ہے ان بیہار کے لوگوں کی سرکار کو کہہ سکتے ہیں کہ سرکار سے آج انہیں اچھی عارتھک سہایتہ دی جانی چاہیے سرکار ان کی مدد کے لیے آگے آئے کیونکہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو لوگ واپس بیہار میں آ رہے ہیں کہ ان کی کیا استطیق ہے کیسے وہ اپنے پریوار کا پالن پوزشن کریں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پندرہ سال، بیس سال، تیس سال سے وہاں پر کام کر رہے تھے اچانک سے ان کے پاس اب روجگار نہیں ہے تو ایسے میں وہ کیسے اپنے پریوار کا پالن پوزشن کریں گے کیسے اپنے وہ بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اور خرچوں کو پورا کریں گے تو یہاں پر اس بارے میں بیہار سرکار کو سوچنا چاہیے اس بارے میں بیہار کی مکشمنتری نتیز کمار کو بڑا قدم اٹھانا چاہیے اور ان بیہار باسیوں کی مدد کرنی چاہیے جو آج گجرات سے بیہار کی طرف جا رہے ہیں نہ کہ اس پر راجنیتی کرنی چاہیے نہ کہ اپنا بچاؤ کرنا چاہیے تو یہ جو حالات بنے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری ستھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا آج اپنے ہی اپنوں کی دشمن بن گئے آج ہمارے دیش میں اس طریقے سے آج ایک دوسرے سمودھ آیا آج ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے آج ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ بیدباؤ کیوں کہ آج جا رہا ہے اگر بات کرتے ہیں ہمارے دیش کی تو ہمارے دیش میں کئی دھرم کئی جاتی کئی بھاسہ بولنے والے لوگ جو ہے رہتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں ودیشوں میں اس کی چرچائیں ہوتی ہیں کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو جہاں بیمین پرانت ہیں جہاں بیمین بھاسہ جو ہے بولنے والے لوگ رہتے ہیں جو الگ الگ دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اور ایسے میں نہیں ہے اگر یہاں کی استعداد دیکھ جائے اور ایسے میں آج اپنے ہی آج اپنوں کی دشمن بنے ہوئے ہیں آج اس طرح کی حرکت کی جاری ہے آج اپنے ہی اپنوں کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ وہ سرسر غلط ہے اور اس معاملے پر کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو سرکار کو قدم اٹھانا چاہئے بیجائی پی کو قدم اٹھانا چاہئے اور اگر ہم بات کر رہے ہیں بیہار کی تو بیہار سرکار کو جرورت ہے آگے آنے کی اور بیہار سرکار کو ضرورت ہے کہ ان بیہار واسنیوں کی مدد کی جائے جو لوگ آج پیڑت ہیں اور جنہیں آرثیت ساہیتہ نہیں ملت پاری ہے تاکہ انہیں راک ملے سرکار سے کہ سرکار نے ان کے لئے کام کیا ہے تو بہرحال آج کے اس پروگرام میں اتنی اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے نماز